جو کچھ بھی نہ کرتا تو بڑے غام سے اپنی باقی زندگی گزار سکتا تھا پر پولٹیکس پہ اس لی آیا تھا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ملک کا پوٹینشل تھا جو ہمارا ملک جس طرح اوپر جا رہا تھا جب میں بڑا ہو رہا تھا اس پاکستان میں میں یہ خود دیکھا کہ یہ ملک اوپر جاتے ہو اور پھر نیچے آتا اور ہم نے نیچے آتا ایسے دیکھا کہ ایک گورننس سسٹم کا کولائپس دیکھا اور کرپشن تھا تو اس لیے میں جب آیا میں یہ چاہتا تھا کہ پاکستان ایک ملک بنے جو ہمارے میرے لیڈر قائد عظم محمد نے دیتے ہیں جنہوں نے جو سوچا تھا پاکستان اب میں الیکشن پہ پہلے آتا ہوں یہ الیکشن ایک تاریخی الیکشن ہوا ہے پاکستان اس الیکشن کے اندر لوگوں نے قربانیاں دیئے اس الیکشن کے اندر دہشت کرتی ہوئی میں آج خاص طور پر بلوچستان کے لوگوں کو دات دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح کی مشکلات ان کو سامنے کرنے پڑی جس طرح کی بات دہشت کرتی ہوئی اس کے باوجود جس طرح بلوچستان کے لوگ نکلے ہیں میں آج سارے پاکستان کی طرف سے بلوچستان کے لوگوں کو دات دینا چاہتا ہوں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں میں جو سینز دیکھیں ٹی وی کے اوپر جس طرح بوڑے معذور گرمی کی انتہا میں نکلے بورٹ دینے کے لیے اور سیز پاکستانی جس طرح شرکت کرنے کے لیے میں ان ساروں کو آج داد اس کے دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہماری جمہوریت کو مضبوط کیا ہم اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا جمہوری ایولوشن ہے ہم اپنی جمہوریت کا جو پروسس سو بڑھتے دیکھ رہے ہیں اور اس ساری چیزوں کے باوجود جتے بھی ہمارے مشکلات آئیں ہمارے اکرام گنڈا پور سورسائید بومر سے شہید ہوئے اس سے پہلے ایک سویسائیڈ اٹیک سے حروم بنور شہید ہوئے اور اور ککتے اور لوگ ہمارے گئے تو اس سب کے باوجود ہی الیکشن کا پروسس کمپلیٹ ہوا اس پہ سیکیورٹی فوسس کو میں داد دینا چاہتا ہوں ان کے بھی الکار جان کرو بیٹھے میں اپنی پارٹی کے لوگوں کو جدر ہمیں میری جو انسپریشن تھی وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ کی ریاست بنائی اس ریاست کے اندر جس طرح کا انسانیت کا نظام آیا پہلی دفعہ دنیا کی تاریخ میں ایک فلائی ریاست بنائی ایک ریاست میں ذمہ داری لی اپنے کمزور طبقے کی موسیقا میری کوشش ہوگی میں انشاءاللہ آپ کو ثابت کرتے دکھاؤں گا ہماری ساری پولیسیز بنیں گی اپنے کمزور طبقے کو اٹھانے کے ہماری پولیسیز بنیں گی کہ ہم نے کس طرح جو ہمارے مزدور ہیں بچارے سارا دن میند کرتے ہیں پیسہ ہی بنتا کہ بچوں کو فیڈ کرتے ہیں ہمارے جو کسان ہیں غریب کسان ہیں جو سارا دن سارا سال میند کرتے ہیں اور ان کو پیسہ نہیں ملتا وہ ان کے بچوں کو صحیح خراب دے سکے ہمارے پینتالیس فیصد بچے پاکستان میں ان کو بیماریہ سکنٹیڈ بروہ نہ ان کو ریکھا پہنچ سکتے ہیں نہ ان کے ذہن بروہ کر سکتے ہیں بچے کو ہم نے یعنی کے موقع نہیں دیا اس ملک میں آن جانے کا دھائی کروڑ پاکستانی بچہ سکولوں سے باہر ہے ملکوں کی عبادی دھائی کروڑ نہیں ہے جتے ہمارے بچے سکولوں سے باہر ہے مسلمان ہم دنیا کے عظیم ریڈر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیتے ہیں وہ پہلی ریاست تھی جہاں جو ایک فرائی ریاست تھی اور وہ انہوں نے پرنسپلز سیٹ کیے تھے اس ریاست کے جس پہ قانون کے سامنے سب اپرابر تھے قانون کی بالا دستی تھی جس میں انسانیت تھی جس میں میرٹ تھی جس میں عدل تھا یعنی کہ پیسے والوں سے پیسہ لے کے نچرے طبقے پر خرچ کرتے تھے انہوں نے ہمیں بتایا کہ کیسے ایک ریاست کو کن پرنسپلز پہ بنایا جو کہ دنیا کی عظیم سیولیزیشن سات سو سال تک بنے گا ہم نے اسی انہی پرنسپلز کے اوپر انشاءاللہ میری کوشش ہوگی پاکستان کو ان پرنسپلز پہ لانے کے لیے میں آج اس موقع پر چاہتا ہوں کہ سارا پاکستان یونائٹ ہوں میں یہ باضح کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی ہمارا جو مخالف ہوا ہمارے خلاف جنہوں نے پورٹس دیں میرے اوپر ذاتی طور پہ کبھی بھی کسی میرے خان میں کسی سیاسی ریڈر پہ اس طرح کے پرسنل اٹیکس دیں ہوئے جو میرے پر پچھلتی انسان پر ہوئے ہیں میں ساروں کو یہ سب کو بھول چکا ہوں یہ سب میرے پیچھے ہیں میری یہ میری ذات کی بات ہے یہ میرے ملک کی بات ہے ہمارا جو قوز ہے وہ میری ذات سے بہت بڑا ہے کوئی انشاءاللہ میں آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں ہوں کہ یہ پہلی گورنمنٹ آئے گی جو کسی قسم کی پولٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کرے گی کسی مخالف کے خلاف سیاسی انتقامی کائبائی نہیں کرے گی ہم قانون کی بالا دستی قائم کرے گی قانون کی بالا دستی کا مطلب ہمارا کوئی غلط کرے گا اس کو بھی قانون پکڑے گا جو مرضی غریب امیر طاقت بار کمزور جو اس ملک کے قانون کے خلاف جائے گا اس کے خلاف ہم ایکشن دیں گے میں انشاءاللہ آپ کو ثابت یہ کر کے دکھاؤں گا کہ ہم ایسے مضبوط ادارے بنا دیں گے ہماری جو انسٹیوشن سٹیٹ انسٹیوشن وہ اتنی مضبوط ہوگی کہ وہ روکنگ کی کرپشن وہ سب سے اللہ چیک رکھیں گی جو گورنمنٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے عمران خان پہ چیک رکھیں گی عمران خان پہ وزیروں پہ رکھیں گی اکاؤنٹیپلیٹی شروع ہوگی میرے سے پھر ہوگی میرے وزیروں سے پھر ہم نیچے جائیں گی یعنی جو آج اگر پاکستان میں کرپشن میں اس لن کو کینسل کی طرح کھا رہی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک قانون ہے جو اقدار میں اور دوسرا قانون ہے جو کے باہر ہے تو صرف اکاؤنٹیپلیٹی جو آپوزیشن میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کی ہوتی ہے ہم انشاءاللہ اس میں آپ کو مثال سٹ کر کے دکھائیں گے کہ قانون سب کے لیے برابر ہو آج اگر مغرب ہمارے سے آگے ہیں ان کی سب سے بڑی بانٹیج یہ ہے کہ ان کا قانون امتیاز نہیں کرتا لوگوں میں قانون کی بالا دستی ہے جتنا محضر معاشرہ اتنا ان کی ادارے مضبوط اور ان کا انصاف کا نظام مضبوط تو یہ ہمارا سب سے بڑا گائیڈن پنسپل ہوگا پاکستان کے اندر کہ ہم انشاءاللہ اس ملک میں قائم کریں گے وہ ادارے جو کہ انشاءاللہ اس ملک کی گورننس سسٹم ٹھیک کریں گے جب تک اس ملک کا گورننس سسٹم ٹھیک نہیں ہوتا یا انویسپنٹ نہیں آئی گی ہمارا جو اس وقت ایکنومک چیلنج ہے پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا آج پاکستان ایکانومی کا چیلنج فیس کر رہا ہے ہمارا کبھی بھی تاریخ میں اتنا بڑا فسکل ڈیفیسٹ نہیں تھا ہمارا کبھی پاکستان کی تاریخ میں اتنا ٹریڈ ڈیفیسٹ نہیں ہے کبھی پاکستان کی تاریخ میں اتنے کرزیں نہیں لیے ہوئے کبھی پاکستان کی تاریخ میں روپیہ اتنا نیچے نہیں گرہ ڈالر کے مقابلے میں یہ ساری چیزیں اسی ہیں کہ ہماری جو ایکنومی ہے وہ ایک ایک ادارے جو فنکشن نہیں کر رہے ڈس فنکشن اداروں کی وجہ سے آج ہماری ایکنومی نیچے جا رہی ہے ہم نے پہلے گورننس سسٹم ٹھیک کرنا ہے ہم نے محول بنانے بزنس کے لیے کاؤسٹ اوپ ڈوئن بزنس اور ایز اوپ ڈوئن بزنس ہم نے ٹھیک کرنی ہے میرے خواہد میں جو ہمارا سب سے بڑا اساس ہے وہ ہمارا اوبرسیز پاکستان ان کو انشاءاللہ ہم اس ملک میں دعوت دیں گے ہم ان کو گورننس ٹھیک کر کے موقع دیں گے کہ اس ملک پر انبیسپنٹ کریں ہاں آج کا کہ گورنبرسیز پاکستانیز نے پاکستان میں اس طرح کی انبیسپنٹ نہیں کی جو ان کو کرنی چاہیے تھی اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ کرپشن نے پاکستان کے ادارے تباہ کر دی ہیں اور کرپشن ایک ڈیٹر اٹک کرپشن کی وجہ سے آتی نہیں ہے انبیسپنٹ لوگ دبائی بیسٹ کر لیتے ہیں ملیشیا چلے جاتے ہیں پاکستان میں نہیں انبیسپنٹ آ رہی ہے جس کا دوسرا پرابلم ہے بے روزگاری ہمارا دنیا کا سیکنڈ یعنیس پاپلیشن ہے ان کو روزگار چاہیے جب تک انبیسپنٹ نہیں آئے گی ہم ان کو کدھر سے نوکیوں ڈھونکے دیں گے تو آج جہاں پاکستان کھڑا ہے میں آپ کے سامنے قوم کے سامنے آج یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم پاکستان کو ایسے چلائیں گے جو کبھی پاکستان پہلے نے چلایا گیا وہ گورنس دیں گے جو کبھی پاکستان میں پہلے ایسی گورنس نہیں آئے اور وہ شروع کریں گے اپنے آن سے اپنے آپ کو اداروں کے نیچے لے کے آئیں گے اور سادی قائم کریں گے میں یہ جو آج آپ کے سامنے پلیج کر رہا ہوں کہ اب تک جو ہمارے حکمران آتے وہ اس پیسہ اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں شان و شوق کرتے ہیں بڑے بڑے محلات ہیں ان کے بہنوں میں منتوروں میں اپنے اوپر عیاش و عشرت سے رہتے ہیں جس طرح ہماری رولنگ ایلیٹ اب تک پیسہ خرچ کرتی رہی ہے کیسے لوگ ٹیکس دے گئے وہ ملک جو دنیا میں سب سے زیادہ خرات پانچ ملکوں میں سب سے زیادہ خرات دیتے ہیں وہ دنیا میں سب سے کیوں ٹیکس دیتا ہے ٹیکس اس لیے نہیں دیتا کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ان کے ٹیکسوں کے اوپر جو ہماری عیسائی بے اقتدار ہیں رولنگ ایلیٹ ہیں وہ جس طرح بے دردی سے ان کا پیسہ خرچ کرتی ہے اپنے اوپر چوری کرتی ہے اپنے اوپر خرچ کرتی ہے ان کا پیسہ منی برانڈریو کرتی ہے لوگ کیوں ٹیکس دے گئے تو انشاءاللہ میں سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ پیج کرتا ہوں آج میں آپ کے سامنے بادات سے کرتا ہوں عوام کے ٹیکس کے پیسے کی میں حفاظت کروں اپنے سارے ہم خرچیں کام کریں میں آج آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر ہاؤس یہ شہانہ مہارم کو ہم کوئی ایڈوکیشن اسٹیوٹ کے لیے ہم استعمال کریں گے ساتھی ساتھی سے کوئی لینے چھوٹی سی جگہ منسٹر انکلیو کے در جیسے پرائم منسٹر آئے گا ہم سارے گورنن ہاؤسز کو پبلک کے استعمال کے لیے یوز کریں گے کہیں جس طرح نکھہ گری کا گورنن ہاؤسز کو ہوتیل بنا دیں گے تاکہ اس سے انکم آئے پبلک کے لیے بجائے بادشاہ کی طرح جا کے جو سائل اقلارہ ہو رہا ہے لوگوں کے ٹیکس کے پیسے تھے پیسے تھے یہ آشیہ کرتے رہے ہیں یہ انشاءاللہ میرا آج آپ سے بہت ہے کہ یہ میں چینج کروں گا اپنے سے شروع کروں گا اپنے وزیروں سے شروع کروں گا پارلیمنٹیریانز کو صحیح کریں گے سارے جتنے بھی ہمارے پارلیمنٹیریانز ہیں ساروں کو ہمیں قوم کو یہ بتائیں گے کہ یہ ہم نے اس اکنومک کرائسیس سے نکلنا ہے ہمیں کوئی باہر سے ملک آگے بچانے نہیں لگا ہم نے اپنے ادارے مضبوط کر لے ہم نے اپنی مثال سے پہ خرچیں کم کر لے اور کر ہم نے اپنی آمدنی بڑھا لی ہے ہم نے بزرسز کے ساتھ مل کے ہم نے اپنی بزرس کمیونٹی کے ساتھ مل کے پالسیز بنانی ہے تاکہ ویلتھ کریشن ہو جتنا پیسہ بنے گا اتنا ملک امیر ہوگا اتنا ہمارا ٹیکس یادا اٹھا ہوگا اتنی ہم نوکریان دیں گے لوگوں کو اپنے نوجوانوں کو نوکریان دیں گے تو یہ آج پھر برا یہ جو دوسرا پیجی آپ سے ہے کہ انشاءاللہ ہم ٹیکس کلچر ٹھیک کریں گے ہم ٹیکس کلچر ایک ایسا برائیں گے جو عام لوگوں کے لیے یہ پتا چلے گا لوگ اس لیے ٹیکس دیں گے ان کو پتا چلے گا ان کا ٹیکس ان کے اوپر حرج ہوتا ہے ان کا ٹیکس چور ہی نہیں ہوگا انٹی کرپشن کو ہم مضبوط کریں گے نیب کو اور مضبوط کریں گے ایف بی آر جیسے ہداروں کو ہم ریر سٹیکچر کریں گے انشاءاللہ جو جو ہمارے پسالو طب کے کسان ان کے لیے ہم ساری گنمنٹ مدد کرے گی کہ کسان کسی طرح پیسہ برائے تاکہ اپنی زمین پر لگائے تاکہ پیداوار بڑھیں اس کل کے پر چھوٹی بزنسز کی مدد کریں گے نو جوانوں کے لیے نوکریاں ڈھونڈنے کے لیے نئی چیزیں لے کے آئیں گے بس ان کے لیے سکلز ایڈیوکیشن کریں گے تاکہ ان کو موقع ملے ہونٹ سیکھیں وہ تعلیم حاصل کر کے نوکریاں ملوکو تو یہ دوسری چیز کے جو جو بھی ہمارا پیسہ ہوگا وہ ہیومن ڈیویلپنٹ پر جائے گا انسانوں کے پر انشاءاللہ اپنی جو یوت ہے اس کے پر ہم خرج کریں گے میرا جو اگلی آپ سے میں بات کرنے جاتا ہوں وہ یہ کہ ہمارا اس وقت فورن پالیسی بے فورن پڑھا چاہنے جائے پاکستان کا سکل اگر کسی ملک کو اس وقت امن کی ضرورت ہے سٹیبلنٹی کی ضرورت ہے وہ پاکستان ہے ہمارا ایکنومک رائیسس اس وقت ایسا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سارے ہمارے جو نیبرز ہیں ان سے ہمارے تعلقات اچھے ہوں تاکہ ہم کانسنٹریٹ کریں اپنی نیشن پر دیں گے تو سب سے پہلے تو ہمارا جو نیبر ہے چائنہ اس سے ہم اور مضبوط کریں گے اپنی ریلیشنشپ چائنہ ایک بڑا ہمیں موقع دیتا ہے کہ چائنہ جو سی پیک کروں نے پاکستان میں پروجیکٹ شروع کیا ہے اس سے ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم اس کو سی پیک کو استعمال کر کے انویسمنٹ پاکستان کے اندر لے کے آئیں دوسرا چائنہ سے جو ہم سی پیکا چاہتے ہیں وہ جو میں بات کیا بیٹھا ہوں ستر کروڑ لوگ چائنہ نے اورپت سے تیس سال میں لکھا اور میں انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ چائنہ سے جو پاورٹی لیویییشن ہے ہم ٹیم بھیجیں گے کہ کیا کیا انہوں نے سٹیپس لیے کہ کس طرح ہم اپنے نیچے تبکے پر اٹھائیں کس طرح ہمارا یہ جو جو لوگ دو وقت کی روٹی نکھا سکتے ہماری ساری کانسنٹریشن ہوگے کہ ہم نے ان کو کیسے لکھانا یہاں سے چائنہ سے دوسری چیز جو ہم سیکھ سکتے ہیں وہ کرپشن ہے چائنہ نے کرپشن کے اوپر جس طرح جو میجرز دی ہیں جس طرح کہ انہوں نے چار سالوں کے اندر چار سو وزیروں کو پکڑا ہے انہوں نے ایک نسال سیٹ کی ہے کہ جب آپ ایک کرپشن کے اوپر اوپر سے کرپشن کے اوپر پڑھ دیں تو تب کرپشن ایک معاشر میں لچہاتی ہے تو وہ کرپشن کے اوپر بھی ہم انشاءاللہ چائنہ سے سیکھیں گے ان سے اور اپنے تعلقات مضبوط کریں گے دوسرا ملک ہے افغانستان افغانستان ایک وہ ملک ہے جس نے سب سے زیادہ وار آن ٹیرر میں یہ جو وار آن ٹیرر اور اس سے پہلے افغان جہاد تھی سب سے زیادہ انسانوں میں پاکستان اس دنیا کے انسانوں نے سب سے زیادہ تقریف اٹھائی ہے وہ ہیں افغانستان کے لوگ اور افغانستان کے لوگوں کو آمن کی ضرورت ہے اس کے بعد جو ملک چاہتا ہے افغانستان میں آمن وہ پاکستان ہے افغانستان میں آمن ہوگا پاکستان میں نہ ہوگا ہماری پوری کوششوں کی ہماری گورنمنٹ کی کہ ہم ہر طرح افغانستان میں آمن لانے کی کوشش کریں میں تو یہ بھی چاہتا ہوں کہ افغانستان یہ ہمارے ایسے تعلقات ہو جائیں کہ ہمارے اوپن مارڈرز ہوں جس طرح یورپین یونین کے اوپن مارڈرز ہیں ہمارے بھی ایک دن افغانستان سے اوپن مارڈرز ہوں میں یہ چاہتا ہوں کیونکہ افغانستان میں امریکہ امارڈ ہوئے ہیں میں چاہتا ہوں کہ امریکہ کے ساتھ بھی یونائٹس ٹیٹس کے ساتھ ہماری ایک ایسے تعلقات ہوں جو کہ میوچری بیریفیشل ہوں یعنی ایک ایسے ہوں جو دونوں مرکوں کے لئے فائدہ ماننے ابھی تک بدقسکتی سے ہمارے تعلقات ایک ون میں رہے ہیں یعنی کہ امریکہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کو انداد کرتا ہے ان کی امریکہ کی جاملہ لڑنے کے لئے اس سے پاکستان کو بہت نقصان ہو چاہتا ہے ہم یہ ریلیشنشپ چاہتے ہیں امریکہ سے کہ دونوں مرکوں کو فائدہ ہو ایک بیلنس ریلیشنشپ اور انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں اس طالب بیلنس ریلیشنشپ کے لئے ایران ہمارا ہمسائیہ ہے ایران سے ہم بلکل اپنے طالب اور بہتر کرنا چاہتے ہیں سعودی ریلیا ہمارا سب سے ایک ایسا دوست ہے جو ہر مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا ہے ہماری کوشش ہوگی کہ ہم جو بھی کر سکیں جتنی بھی ہماری طاقت ہو میڈلیز کے اندر ہم کنسیلیشن یعنی ہم ایک سالس کا کردار ادا کریں تاکہ ہم یہ جو تینشنز ہیں میڈلیز میں آپس میں یہ جو لڑائی ہیں جو نیبس کے بیچ میں ہیں انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم ان کو کٹھا کریں ہم یعنی ایک وہ ملک بنیں جو کہ لڑائی ختم کریں بجائے لڑائیوں کے اندر شرکت کریں جو آپ تاک بدکسکتی سے ہم کرتے آئیں اور اس سے پاکستان کو بہت دخصان ہو جائے پھر ہندوستان مجھے مجھے تھوڑا افسوس ہوا یہ پچھلے چند دینی الیکشن میں کہ جو ہندوستان کے میڈیا نے جس طرح میری مجھے پروٹریے کیا ایسے لگا جیسے کہ میں کوئی بولی وڈ فلم کا ویلن یعنی ایسے لگا کہ جیسے ہر چیز جو ہندوستان کے لئے بری ہے وہ ہوں ہوگی اگر بران خان طاقت میں آئے میں وہ پاکستانی ہوں جو شاید ہندوستان میں سب سے زیادہ باقفیت لوگوں سے ہیں ہندوستان سالا پھیرا ہوں میں وہ پاکستانی ہوں جو سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں تو یہ برے سغیر کے لئے بیٹری ہے اگر ہم یہ غربت کام کرنا چاہتے ہیں برے سغیر میں جو کہ سب سے نمبر وان پرائیورٹی ہونی چاہیے ہوں کہ ہماری ایک دوسرے سے ٹریڈ ٹائز جائے ہم ایک دوسرے سے تجارت کریں اور جتنا ہم تجارت کریں یہ دونوں ملکوں کا فائدہ ہے بدقسپتی یہ ہے کہ ہمارے ایشوز کے اندر جو سب سے بڑا ایشو کون ایشو ہے وہ کشمیر ہے کشمیر میں جو حالات ہیں اور جو کشمیر کے لوگوں نے پچھلے تیس سال میں جو ان کی ہیومن رائٹس بائیلیشن ہو رہی ہیں جو ہونی تھی اگر فوج سے مسئلہ حال ہوں اور شہری علاقوں میں آپ فوج لے کے جائیں گے کہیں بھی دنیا کی فوج جب شہری علاقے میں جاتی ہے ہیومن رائٹس بائیلیشن اور کشمیری لوگوں نے بڑا سفر کیا ہے اس بات کوشش ہونی یہ چاہیے پاکستان اور ہندوستان کی جو جو شکل ہوگی ہم یہ ٹیبر پر بیٹھ کریں ہم کوشش کریں اس مسئلے کو حل کریں یہ جانے تو نہیں لگا اور اگر یہ بلیم گیم ہی چلتی رہ گی پاکستان کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے پاکستان سارا بات ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں جو ہو رہا ہے وہ ہندوستان کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ تو ہم سکوئر وان پہ ہیں اس وقت میں یہ چاہوں گا کہ اگر ہندوستان کی جو شکل تیار ہے ہم بلکل تیار ہیں کہ ہم اپنی تعلقات بہتر کریں آپ ایک قدر ہماری طرف آئیں گے ہم دو قدر آپ کی طرف جائیں لیکن آگے بھی تو بڑھیں ہیں ابھی تک تو یہ ایک وان سائیڈ قسم کی ریلیشنشپ ہے کہ بلیم کیا جا رہا ہے پاکستان کو ہر جس قسم کی دنیا میں قید دائشت گردی ہیں تو پاکستان کو قیم دے جاتا ہے تو میں یہ چاہوں گا میں کنمکشن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ دونوں یہ سب کانٹینٹ پر یہ سب سے ضروری چیز ہے کہ ہمارے ملکوں کے اندر دوست دیں اور ہم اپنے جو میل ایشو ہے اس کو ڈائلوگ سے حل کریں میں آخر میں آخر میں میں پاکستانیوں سے اپنے قوم سے پلیج کرتا ہوں انشاءاللہ میں آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ یہاں بھی ہم اپنا گورننس سسٹم ٹھیک کر سکتے ہیں ہم بھی ایک ایسا گورننس سسٹم لا سکتے ہیں جو عوام کی زندگی عسانت ہے جو ایسا گورننس سسٹم جو موقع دے گا لوگوں کو پاکستان میں انبیش کر لیں میں یہ آپ سے آج پلیج کرتا ہوں کہ کوئی بھی میری ساری کوشش ہوگی کہ عمران خان سات بھی اختیار کریں کوئی بدلے گا میں آپ کی طرح ایک شہری ہوں اگر میرے پاس ذمہ داری زیادہ تو یہ نہیں مطلب کہ میں اسمان پہ چڑ جاؤ اور جو آج تک جو ہمارے میں جو پاور میں آتا ہے اس کے طور طریقے بدل جاتے ہیں میں پھر آپ سے پلیج کرتا ہوں کہ یہ ایک غریب ملک کے اندر یہ جو سمبلز ہیں یہ جو ہم بڑے بڑے محلوں میں رہتے ہیں اور جو بڑے بڑے پروٹوکولز میں رہتے ہیں عوام کے ٹیکس کے پیسے کے اوپر جو حکمران آج تک یاشی کرتے ہیں میں ہی آپ کے سامنے یہ پلیج کرتا ہوں کہ انشاءاللہ انشاءاللہ یہ ایک بلکل آپ مختلف قسم کی پاکستان میں گورنرز دیکھیں میں نے آج تک آپ سے جتے باتیں کیے میں نے آپ کو کہا کینسل ہاسپیٹل بناو آپ سب نے مجھے پیسے دیئے میں نے آپ کو کہا تھا ستر فیصل لوگوں کا مختلاج ہوگا آج اللہ کا فضل سے دو کینسل ہاسپیٹل ہیں پاکستان میں دنیا میں کوئی مثال نہیں جدھر ستر فیصل کینسل کے مریضوں کا مختلاج ہے میں نے یونیورسٹی بنائی پہلی دھیاد کا دلی یونیورسٹی میں نے آپ کو کہا کہ وہاں میں غریب لوگ غریب دھیانوں سے لوگوں کو ایک ایٹرنیشنل ڈگری دلواؤں گا مجھے فخر ہے نوے فیصل وہاں بچے غریب دھیانوں کے ہیں جو نوے یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں میں آج آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو وہ ملک بناؤں گا جو پہلی دخواب بجائے چھوٹے سے ایڈیٹ کے لیے پالیسیز بنائے ساری پالیسی بنائے گی کہ میرا یہ جو غریب تبکہ ہے جو پسا ہوا تبکہ ہے جس کے اندر سارے ہیں جس میں خواتین ہیں جس میں مائنورٹیز ہیں جس میں ہماری مائنورٹیز نیچے ہیں جن کے اوپر جن کے حقوق کئی دفعہ جو دیئے ہوئے قانونوں کو وہ بھی نہیں ہم کرتے ہیں جس میں گھر کے ملازم ہے جن کو کوئی رائٹس نہیں ملتے ہیں میری ساری کوشش ہوگی کہ ہم اپنے نچلے تبکے کو اوپر اٹھائیں ان کے حقوق کو پروٹیکٹ کریں میں ہر اس نچلے تبکے مظلوم تبکے ساتھ انشاءاللہ آپ کو گھڑا ہوگے دکھاؤں گا اور جو آخری میرا پوائنٹ ہے دھان بھی کیا آج پولٹیکل پارٹیز کہہ رہے ہیں دھان بھی ہوگی سب سے پہلے میں ان کو کہوں کہ جو یہ موجودہ الیکشن کمیشن ہے یہ دو مین پولٹیکل پارٹیز اور کرٹیکر گورنمنٹ بھی ان ساری گورنمنٹ سے ان ساری پولٹیکل پارٹیز کے مشابت سے بنی میں آج یہ کہتا ہوں کہ جو بھی آپ کسی ہلکے میں آپ کہتے ہیں دھاندی ہوئی ہم آپ کی پوری مدد کریں ہم ہم سارے ہلکوں کو کھنوائی میں جو آپ کہتے ہیں جس میں دھاندی ہوئی جب دوزار تیرہ کا الیکشن ہوا چار سو پٹیشنز تھی جس پر لوگوں نے کہا ساری پارٹیز نے کہا دھاندی ہوئی اور چار سو پٹیشنز ہی الیکشن کمیشن کے پاس میں نے کہا چار کھو تو صرف چار سو میں سے صرف میں نے کہا چار سام پر لے لو تاکہ دوزار اٹھارہ کا الیکشن ٹھیک ہو یہ ساری پارٹیز جو آج کہہ گئے دھاندی ہوئی ان سب نے میری مخاطفت کی ان لوگ کسی نے چار ہلکے نہیں کھولے ہمیں عدالت میں جاکے ڈھائیڈے تین تین سال کے بعد ہم نے وہ آنکے کھلا کھلوائے آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں ہماری طرف سے کوئی ہلکہ آپ کھوڑا چاہتے ہیں جو آپ کہتے ہیں دھاندی ہوگی ہم آپ کے ساتھ انسٹیگیشن کرنے کے لیے کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان تر سب سے صاف اور شفاف الیکشن ہوا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کبھی اس طرح کی پاکستانی قوم نے پارٹیسپیٹنگ کی الیکشن میں جو آج کی اور جو بھی خدشات ہیں آپوزیشن کے جو کہہ رہے ہیں آج کے دھاندی ہوئی ہم ان کے ساتھ ملکے ان کے انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے دیا میں پاکستانیوں کا پھر سے شکریہ دا کرتا ہوں اور انشاءاللہ میری دے دعا کرے کہ اللہ مجھے طاقت دے کہ جو میں نے آپ سے وعدہ کیے وہ میں پورے کروں پاکستان سے دعا کروں